احضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج جو آپ کے لئے تویز لے کر آیا ہوں یہ تویز دشمن کی زبان بندی کے لئے بہت ہی مجرب ہے کوئی محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے خلاف بات کرتا ہے آپ کی عزت پر ملی اٹھاتا ہے آپ کسی اوفیس میں جوب کرتے ہیں آپ کے خلاف بات کرتا ہے آپ کی نوکری خطرے میں ہیں یا کوئی محلے میں ایسا ہے تو آپ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ ایک ہے چاہے زیادہ لوگ ہیں تو ان کے لئے یہ تویز کریں انشاءاللہ تعالی ان کی زبان مو میں ایسے ہوگی جیسے ہے ہی نہیں کٹ جائے گی اور آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں گے جو اس چینل پر نئے ہیں ان سب سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئی اس کا نوٹیفکیشن مل سکے جو روحانی طور پر اجازت ہیں فورٹی ون ٹائم دروشی پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی دور پر ان کو بھی اجازت ہے یہ نقش آپ کسی بھی دن دن کے ٹائم لکھ سکتے ہیں سادہ کاغذ بلیک کلر کی شاہی سے لکھنا ہے لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے کوئی حیز والی عورت کوئی بچہ پاس نہ ہو یہ لوہی قرآنی جیسے کہ سب جانتے ہیں ہاں میم آئین سین کاف یہ اس کا نقش ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کیجئے گا نجائز نہ کیجئے گا انشاءاللہ جس کے لئے کریں گے اس کے زبان ایسے ہوگی جیسے موں میں ہے ہی نہیں تو لکھنے سے پہلے جو شرطیں بتائی جاتی ہیں ان کو ضرور پورا کر لیا کریں اسی طرح پچیس خانے بنا لیں جیسے یہ میں نے پچیس خانے بنائے ہیں اس کے بعد نقش کو لکھنے شروع کریں سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے خوبصورت کر کے لکھنا ہے جیس طرح آپ لکھ سکیں جیس طرح نقش کو اس سائٹ پہ کر لیں میکائیل علیہ السلام ٹھیک ہے میکائیل علیہ السلام لکھ لیں اس کے بعد نیچے آجیں اسرافیل علیہ السلام ٹھیک ہے یہ آپ جس سائٹ سے جس طرح میں لکھ رہا ہوں اسی طرح لکھنا ہے آپ نے جو یہ خانہ ہے سائٹ ہے اس پہ اسرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے پھر نقش کو آپ سیدھا کر لیں بلکہ اپنے سامنے تاکہ آپ کو چال کی سمجھ آتی رہے اس کونے پہ کولا کا الحق والاہو الملک ٹھیک ہے یہ اس طرح فیل کرنا ہے جس چال سے میں بتا رہا ہوں اس چال سے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے خود سے کوئی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اوپر والی لائن جو ہے ٹھیک ہے ہا میم آئین سین یہ لائن آپ نے اس طرح فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو چال بتا رہا ہوں اس چال سے نقش کو فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ خانہ نمبر ایک ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے نو لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے دس لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے گیارہ بارہ چال دیکھتے جائیے گا اسی چال سے آپ نے بھی فیل کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چھتیس لکھنا ہے ٹھیک ہے جو لوگ پوچھتے ہیں جو ہمیں عربی لکھنی میں آتی ہے عربی جو ہوتی ہے وہ عربی ہی لکھنی ہے عداد میں اگر آپ تھوڑا سا ہندی میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن مجھے ہندی نہیں آتی تو اس لیے پھر میں کسی کو کیسے لکھے دے سکتا ہوں تو مجھے ہندی نہیں آتی یہ آپ نے خود دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آجائے گا آپ کا تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اس کونے میں تھرٹی لائن ٹھیک ہے یہ آٹھ خانے ہو گئے ہیں ذہن میں رکھیے گا اس کے اوپر فیفٹی ایٹ اس کے بعد یہاں پہ فیفٹی نائن یہاں پہ سکسٹی ون سکسٹی ٹو یہاں پہ سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ یہاں پہ سکسٹی نائن یہ پندرہ خانے اس طرح آپ کے ہو گئے ہیں اس کے بعد یہاں سیونٹی ون یہ سولوہ خانہ ہے یہ پانچ لائدہ کر لیں یہ بیس لائدہ کر لیں جو چال کے مطابق سمجھا رہا ہوں اسی چال کے مطابق آپ نے لکھنے ہیں نائنٹی نائن ٹھیک ہے یہاں پہ ون زیرو ون ون زیرو ٹو ون زیرو ٹری یہ اس طرح آپ نے اس نقش کو فل کر لینا ہے جب نقش فل ہو جائے اس کے بعد جو آپ کے دشمن ہیں چاہے وہ ایک ہیں چاہے وہ دس ہیں لیکن آپ نے ماں کا نام ساتھ لکھنا ہے اگر تو فرض کیا آپ اس کے نیچے جگہ نقش کو تھوڑا سا لمبا رکھیں کاغذ کو جو یہ جگہ ہو یہاں پہ نام لکھنا شروع کر دیں نام بن ماں کا نام نام بن ماں کا نام اگر عورت ہوگی تو نام بنتے ماں کا نام جتنی بھی دشمن ہیں سب کے چاہے نام لکھ لیں نقش کو لکھنے کے بعد جتنا فولڈ کر سکتے ہیں اس رکھ کو فولڈ کرنا ہے آپ نے اس رکھ کو اس طرح فولڈ کرنا ہے رکھ چینج نہیں کرنا اس رکھ کو فولڈ کر لیں جتنا کر سکتے ہیں جتنا فولڈ کر سکتے ہیں جب فولڈ کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر بلیک کلر کا کپڑا یا دھگا لپیڑ لیں کوئی بھی مٹی جو پاک صاف ہو آپ کے گھر کے باہر ہو گھر کے اندر ہو تھوڑی سی کھود لیں اور اس نقش کے اوپر کوئی موم جمع کر لیں ٹھیک ہے کوئی بھی کسی بھی کلر کر تو اس مٹی میں جو آپ نے کھود دی ہے مٹی پاک صاف ہونی چاہیے اس کے اندر ڈال کے اوپر مٹی بند کر دیں اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں باہر کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کریں لیکن گندگی والی مٹی نہیں ہونے چاہیے یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ جن دشمنوں کے نام آپ نے لکھے ہوں گے ان کی زبان ہمیشہ کے لئے آپ کے خلاف بند ہو جائے گی آپ کے خلاف بولنا بند کر دیں گے بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل تعویز ہے بس آپ نے جائز مقصد کے لئے کریں ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو چھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ